بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو تاپک ہے وہ ہے ایچ وی اے سی ایٹ سی یعنی شپ کے اوپر کندنسنگ جو پراسس ہے ریفریجرنٹ کا وہ کس طریقے سے ہوتا ہے توڑا سا ڈیفرنٹ ہے خوشکی کے ساتھ سے لیکن ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والے ہیں بہت جی امورڈنٹ ہے سپیشلی جو لوگ شپ پہ جانا چاہتے ہیں یا شپ کے اوپر جو پری ہوئے ہیں جو سروس کر رہے ہیں تو ان کے لئے بہت جی زیادہ ایپورڈنٹ ہے ہمارا میٹ ٹاپے ہے ایچ وی اے سی ایٹ سی ایچ وی اے سی کا تو آپ کو پتا ہوگا ہم نے کیا اس بھی کی سپیشل انسٹال کرنا ہے کندنسیشن پاسس کس طرح ہوتا ہے وہاں پر توڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایچ وی اے سی ہے ہر جیگہ پر سی ایم ہے توڑا سا ڈیفرنٹ ہے سائیکل بھی ہوئی ہے ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن ہمارے پاس جو کندنسر ہے وہ شیل ایم ٹیوٹ ٹائم ہوتا ہے سیم ٹائم چلر جس کے اندر چل وارڈر گزر رہا ہوتا ہے تو اسی کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر ایک سائٹ سے سی وارڈر ان کر رہا ہوتا ہے اور دوسری سائٹ سے سی وارڈر آؤٹ ہو جاتا ہے تپریچر ایکسچینج کر کے اور ایک سائٹ سے ہمارا جو ریفرنٹ ہے وہ ان ہوتا ہے سی وارڈر کولنگ تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اس طرح سرفس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے ایک مشکی کے اوپر وہ ہے فریشیئر تو سمندر میں چونکہ ہم ساری مشینریز اور ایکیپمنٹس جو ہے ویدر ڈیک کے اوپر انسٹال نہیں کر سکتے فریشیئر کے لئے سارے کلوز کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو اسی طرح اس کیلئے جو کولنگ کا پروگریس ہے یہ پروسس ہے وہ بھی علیدہ ہوتا ہے کلوز کمپارٹمنٹ کے اندر ہم فریشیئر بھی اتنی مقدار میں پروائیڈ نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہم سی وارڈر کولنگ بلکل آرام سے اور بلکل ہی ایزیلی پروائیڈ کر سکتے ہیں سب سے مہت چیز ہمارے پاس اس کے اندر ہے اے سی کولنگ پاپ اے سی کولنگ پاپ سمندر سے فریش سی وارڈر سک کرتا ہے اور یہاں پہ کنڈنسر میں ڈسچارڈ دیتا ہے یہ سی وارڈر کل ہے کنڈنسر کا یہاں سے پھر یہ جب آؤٹ ہو جاتا ہے آؤٹ ہونے کے بعد سی وارڈ ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ دوبارہ سمندر میں گر جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چھل وارڈر پمپ ہیں یا میک اپ ٹینگ ہیں یا ایچ یوز ہیں ایئر ہینڈلنگ یونٹس تو بلکل سیم ٹو سیم ہیں صرف جو چینج ہیں ہمارے پاس کنڈنسیشن پراسیس کو یہاں پہ باقی ریفریجن سائیکل اور ساری چیزیں وہی ہیں اب یہاں پہ ایک اور بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں جو ہمارا انجل روم سٹاف ہے یا جو ایچ وی ایسی یا کوئی بھی ہمارے ٹیکنیکل سٹاف ہیں جو سروس کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں سمندر میں شیف کے اوپر تو وہاں پہ یہ کوئیسشن آتا ہے کہ اے سی کولنگ پمپ اگر خراب ہو گیا کیونکہ سی وارڈر ہے دائر لائن جو ہیں وہ بھی جلدی رسٹی لگ جاتی ایم ایس کی ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے جو پمپس ہیں جو سی وارڈر سے کنسرن ہوتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو اگر ہمارا اے سی کولنگ پمپ کام چھوڑ دیتا ہے موٹر اس کی خراب ہو گئی پمپ یا لائن میں کئی پہ کبھی ایفیکٹ آ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے فائر پمپ ہمارا چوبیس گھنٹے جو فائر کی لائن ہوتی چوبیس گھنٹے ہماری پریشرائید ہوتی ہے تو ہم بیسی پہ لیے جو بمپ روم ہے وہاں پہ ہم نے ایک وال جنکشن بنایا ہوتا ہے وال جنکشن ہر شپ میں بنا ہوتا ہے اگر ہمارا اے سی کولنگ پمپ کام چھوڑ گیا تو ہم فائر مین کی لائن سے بھی اس کو ترو جنکشن کولنگ دے سکتے ہیں جنریٹر کولنگ پمپ سے بھی دے سکتے ہیں بلاسٹ پمپ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں جو بلاسٹ ٹیک برنے کے لیے انسٹال ہوئی ہوتے ہیں وہاں سے بھی ہم کولنگ دے سکتے ہیں بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ ایک آپشن نہیں ہے کولنگ کے لیے ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں لیکن سپیشل اس کے لیے جو اے سی کولنگ پمپ ہے وہ انسٹال ہوا ہوتا ہے اور اسی کا کام ہے اس کو سی وارڈر جو ہے پروائیڈ کرنا کولنگ پرپس کے لیے باقی بھی ہم انشاءاللہ آپ سے شپ کے کنسرن اور ساری یوڈیوز ہم آپ سے شیئر کر دے رہیں تو تب تک بھی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ